بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بنیادی عقائد کون کون سے ہیں اس پر مختصرا ہم نے گفتگو کی آج ہم عقائد میں سے پہلا عقیدہ پڑھیں گے توحید آمنتو باللہ اس کو ہم اس کی تشریح کریں گے کہ آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لیا تو توحید پلو بھی مانا ہوتا ہے واحد یعنی اکیلا جاننا ایک ماننا اور اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ پر یقین رکھنا اور اس کا سچے دل سے احترام کرنا اور عقائد میں سے عقیدہ توحید ہی ایسا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اگر یہ ہوگا تو باقی عقائد کی بنیاد اس پر ہوگی اگر یہ عقیدہ درست نہیں تو باقی عقائد کی بنیاد ہی نہیں تو پھر عقائد کی امارت کھڑی نہیں ہو سکتی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی جا بجا اس چیز کا تذکرہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذخیرہ احادیث کے اندر مختلف مقامات پر توحید کو اجاگر فرمایا ہے اب یہ عقیدہ توحید کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات اور صفات کے دقاظوں میں کسی کو شریک نہ ٹھرانا یہ عقیدہ توحید ہے اور سب سے بہترین عقیدہ بھی یہی ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے تو توحید اس شرک کی نفی کرتا ہے توحید وحدہ لا شریک ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں کل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اس کے ہمسر اس کے برابر کوئی بھی نہیں لیسا کمیس تھی ہی شئید اس کی طرح کا کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے اور اسی طرح دوسے مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی روشنی میں توحید کو یوں اجاگر فرمایا کہ وَمَن يُشْرِق بِاللَّهِ فَقَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءَ کہ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھرایا تو گویا وہ آسمان کی بلندیوں سے گر پڑا آسمان کی بلندیوں سے پستیوں کی طرف آ گیا اور ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہنچ میں پارے میں سورة النساء میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہے اللہ رب العزت لا себя شرک کے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتے اس کے علاوہ جس کو چاہیں اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت معافہ نہیں فرماتے اور اسی طرح عقیدہ توحید کی اہمیت بھی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آ کر ایک ہی صدا کو بلند کیا ایک ہی آوات کو بلند کیا کہ لا اللہ کے سوا کوئی معبود نے اللہ وحدہ لا شریک ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک کہ اللہ رب العزت وحدہ اکیلہ ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں تو تمام انبیاء نے اسی بات کو جاگر کیا اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو اس طرف اگاہ کیا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اسی سے لو لگائیں اسی سے اپنی حاجات اسی کے سابنے رکھیں اسی سے مانگیں وہی تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے اور اسی طرح انہوں نے اپنی قوم کو یوں بھی اجاگر کیا کہ اللہ کے علاوہ آپ کا کون معبود ہے اللہ کے علاوہ آپ کو کون دے گا اللہ کے علاوہ کون حاجت روا ہے اللہ کے علاوہ کون رازق ہے کون مالک ہے تو ساری کی ساری جو صفات ہیں واللہ رب العزت میں ہیں واللہ رب العزت محتو لا شریک ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور علا شریک کر دیا جائے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک چھرائے جائے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے اس میں فساد برپا ہو جائے تو یہ توہید ہے کہ انسان اس کے ذریعے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ رب العزت کا القیامت کے دن انسان مسلمان کی بخشش بھی فرمائیں گے اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے اقائد میں سب سے پہلا عقیدہ رکھا ہے تو اقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توہید ہے اس کے لووی مانا اس کے اسطلعے مانا قرآن کی روشنی میں کیا ہے حدیث کی روشنی میں عقیدہ توہید کیا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی روشنی میں سنجھایا کہ عقیدہ توہید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے جائے تو آخر دعوانا